دنیا میں یہ کتنا غم ہے کسی کا زیادہ کسی کا کم ہے لیکن ایک ریزن ہے جو آپ کو بینہ ریزن کے ہساتا ہے اور وہ ہے کومیڈی اس لیے واش مجھے ڈاٹ کم لے کر آیا ہے بولوڈ کی ٹاپ ٹین کومیڈی موویز آف آل ٹائم ہم نے ہر فلم کو اس کی پاپولیریٹی باکس آف ایس سچسٹ کرٹیکل اکلین اور وہ کتنی فنی ہے اس ادھار پر جنا ہے ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ان فلموں کو ایک بار نہیں بار بار نہیں ہزار بار دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین ویلکم 2007 میں آئی یہ فلم آنیس بازمی دوران نردیشت ایک بہترین کومیڈی فلم ہے دو انڈر ورلڈ ڈاؤن ادھے اور مجنو راجیو سے ملتے ہیں جو ایک عزت دار پریوار سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے اپنی بہن کی شادی کرانا چاہتے ہیں راجیو کے ماما اس شادی کے خلاف ہوتے ہیں اور اس دوران بہت سارے فنی سیچویشنز کریئٹ ہوتے ہیں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تب اسے کرٹیکس دوران پسند نہیں کیا گیا لیکن جنتہ دوران بہت پسند کیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس فلم کے ساتھ ریلیز ہوئی تارے زہین پر سے مل رہے کومپیٹیشن کے باوجود فلم نے اچھا بزنس کیا اور ہٹ رہی اس فلم میں کٹینا کیف کی وائس ایک دبنگ آرٹس دوران دب کی گئی تھی اس میں نانا پٹیکر اور انیل کپور کی زبردست کومیڈی کے ساتھ ایک میسج بھی دیا گیا ہے کہ برائی چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو اچھائی کے سامنے چھوٹی ہی رہتی ہے یہ فیروز خان کی آخرے فلم تھی اس لیے وہ پوری فلم میں بولتے رہے 2006 کی یہ کومیڈی فلم ڈیریکٹر دیوکر بینر جی کی پہلے فلم تھی ایک چھوٹی بجٹ پہ بنی اس فلم نے باکس آفیس پر بہت اچھا پرفارم کیا اس فلم کو بیسٹ فیچر فلم ان ہندی کا نیشنل اوارڈ بھی ملا فلم کو 2008 میں تمیل بھاشا میں پھر سے بنایا گیا کچھ کرٹیکس نے تو اس فلم کو پچھلے دو دشاک کی سب سے بہترین کومیڈی فلم بتایا فلم میں کمل خوصلہ کی زمین خورانہ نام کا گنڈا ہڑپ لیتا ہے خوصلہ کی بیٹی چیری اور ان کے دوست اپنی زمین واپس پانے کے لیے یوج نہ بناتے ہیں اور ان سب کے بیچ جو سینز کریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ہسا ہسا کے پاگل کر دیں گے فلم میں مسٹر خوصلہ کا کریکٹر پہلے پریش راول کو آفر کیا گیا تھا لیکن ان کے ٹھکرانے کے بعد اسے انپم کھیڑ نے کیا فلم کی کہانی آپ کو ایک عام آدمی کی روز مرہ کی زندگی سے جوڑتی ہے دیباکر بنر جی کا ڈیریکشن ٹیکنکلی کافی سٹرونگ ہے اور یہ اس فلم میں نظر آتا ہے اوپر جا کے آپ پرائیڈ جا کے لیٹ مارو ادھر کیا بیٹھے ہو وہ کیاں در سیکسین کاٹ سی گے ہاں کو جندہ مات چھوڑو سالو ہم کوئی مندر کا گھنٹا ہے کہ کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے نمبر ایٹ ہنگاما 2003 میں آئی اس کومیڈی فلم کو پریے درشن کی شاندار ڈیریکشن اور پریش راول اکشہ خننا کی بہترین پرفارمنس کے لیے جانا جاتا ہے یہ پریے درشن کی خود کی 1984 کی ایک ملیالم فلم کی ریمیک تھی جو کی چارلز ڈیکنز کے پلے دا سٹرین جنرل مین پر بیس تھی ایک کروڑ پتی بزنسمن جو ایک گاؤں میں رہتا ہے اپنی پتنی کے ساتھ شہر میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے غلط فہمیوں کے بھنڈار سے بنی اس فلم کا ایک ایک سین آپ کو بار بار دیکھنے پر مجبور کر دے گا اسے آپ اکشہ خننا کی بیس فلم بھی بول سکتے ہیں پوری فلم میں افتاب اور پریش راول کے کردار کا ایک بار بھی آمنہ سامنا نہیں ہوتا جبکہ دونوں فلم میں مکھ بھونکا میں ہیں ٹھیک اکشہ خننا اور ریمی سین کی طرح یہ ریمی سین کی پہلے فلم تھی اور اس میں ان کی آواز ڈب کی گئی نمبر سیون جانے بھی دو یارو دو فوٹوگرافر جو ایک نیوز ایڈیٹر کے لیے کام کرتے ہیں جو امیر اور بھرش لوگوں کی غلط کتیویدیو کا پردہ فاش کرتے ہیں وہ غلطی سے ایک مرڈر کی پکچر لے لیتے ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ دیکھنے لائک ہے یہ فلم انڈین سینما کی کلاسک فلموں میں سے ایک ہے فلم کے لیڈ کریکٹرز کا نام وینوت چوپڑا اور سدھیر مشرا فلم ڈیکٹرز ویدو وینوت چوپڑا اور سدھیر مشرا سے لیا گیا تھا جب گراہت آئے تو اس کا دل جیتو لیکن گراہت آئے تب نا جو کی اس فلم کے ڈیکٹر کندن شاہ کو assist کر رہے تھے ویدو وینوت چوپڑا نے اس فلم کے کلائمیکس میں ماں بھارت کے پلے میں دوشاسن کا کردار نبھایا تھا فلم میں نشردین شاہ نے بہتری نیکٹنگ کی ہے اور روی باسوانی نے ان کا بہت اچھا ساتھ دیا ہے دونوں کی کیمسٹری آپ کو ہساتی ہے اور دل خوش کر دیتی ہے کیا بات ہے امریکہ کا ادھر پینے کا پانی آلک اور گچر کا پانی آلک نمبر سکس دھمال 2007 میں ریلیز ہوئی یہ کومیڈیو فلم چار آلسی لڑکوں کی کہانی ہے جنہیں ایک گپت خزانے کے بارے میں پتا چلتا ہے جو گوہ میں ایک بڑے ڈبلوکن نیچے ہے اور چاروں میں پہلے خزانے تک پہنچنے کی ہورڈ لگ جاتی ہے لیکن چاروں اس بات سے انجان ہے کہ ان کے پلان کو ناکام کرنے کے لیے انسپیکٹر کبیر ان کے پیچھے لگا ہوا ہے چاروں خزانے تک کیسے پہنچتے ہیں اور خزانہ کس کا ہوتا ہے یہ فلم کی کہانی ہے یہ فلم اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس فلم میں کوئی بھی فیمل سٹار نہیں تھی اور صرف میل سٹار کاس کے دم پر ہی اس فلم نے اپنے نام جیسا ہی دھمال کر دکھایا اگر آپ کو کہا جائے کہ اس فلم سے بیسٹ فنی مومنٹ سیلیک کیجئے تو آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا یہ فلم کومیڈیو فلموں میں ایک ریولیشن مانی جاتی ہے نمبر فائیو دولھے راجہ کہتے ہیں کہ ہسنا صحت کے لیے لابدائک ہوتا ہے اور جب بھی ہسنے کی بات آتی ہے تو آج کل لوگ کو کپل کی یاد آتی ہے لیکن کچھ ٹائم پہلے ایک نام تھا جس کے نام سے کومیڈی جانی جاتی تھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گوویندہ کی اور ان کی فلم دولھے راجہ کی گوویندہ، کادر خان اور جونی لیور کی تکڑی آپ کو پل بھر کے لیے بھی شانت نہیں بیٹھنے دے گی اگر آپ کی زندگی بے رنگ ہے تو آپ کی زندگی میں اندر دھنوش کے سات رنگ یہ فلم بڑھ دے گی اور باقی کی قصر رمینا ٹنڈن پوری کر دیں گی کل ملا کر یہ فلم آپ کو لوٹ پورٹ کرنے کا ایک پیکج ہے 1998 میں ریلیز ہوئی یہ فلم بولیوڈ کی بیسٹ کومیڈی موویز میں سے ایک ہے یہ کتوں کے کھانے کے بسکٹ ہے چلے گا چلے گا ان کو عادت ہے نمبر فور پڑوسن 1968 میں آئی یہ فلم 1952 میں آئی بینگولی فلم پشیر بری کی ریمک تھی اسے ہندی فلم اتحاس کی سروسٹریشٹ کومیڈی فلموں میں سے ایک مانا جاتا ہے فلم میں محمود, کشور کمار, سائرہ بانو اور سنیل دت کی ایکٹنگ کو بہت سارا ہا گیا فلم کا گانا ایک چطور نار کو آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے یہ گانا بھارتیا فلم اتحاس کا پہلا ریپ سونگ ہے اس گانے میں کشور کمار نے خود کے لیے آواز دی ہے اور محمود صاحب کی آواز منہ ڈے نے دی ہے ایک چطور نار ایسا کہا جاتا ہے کہ منہ ڈے اس بات سے ناراض تھے کہ فلم میں سنیل دت کا کردار جس کی آواز کشور کمار نے دی تھی وہ جیت جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بہترین کلاسیکل سنگر تھے اور کشور کمار نے کبھی کلاسیکل سنگنگ کی ٹریننگ نہیں لی تھی یہ محمود صاحب کے پروڈکشن کی پہلے فلم تھی فلم میں محمود صاحب دورہ نبھائے گئے کردار کو ان کی بیسٹ پروفارمنس مانا جاتا ہے نمبر 3 ہیرا فیری 2000 میں ریلیز ہوئی یہ فلم 1989 کی ملیالم فلم رام جی راوے سپیکنگ کی ریمیک تھی فلم میں پریش راول اکشری کمار اور سنیل شیٹی کی بہترین ایکٹنگ ہے اس فلم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ فلم کبھی پلان ہی نہیں کی گئی تھی اس فلم کے پروڈیوسر فیروز نادیاد والا پہلے ایکشن فلم بنانے والے تھے جس میں سنیل شیٹی کی جگہ پہلے سنجے دت تھے لیکن سنجے دت نے بعد میں فلم کرنے سے منع کر دیا یہاں تک کہ سنیل شیٹی نے اکشری کمار اور تببو کے ساتھ ایک لمبہ ایکشن سین بھی شوٹ کر لیا تھا لیکن بعد میں فیروز نادیاد والا کو لگا کہ ایکشن فلم میں اتنی سفل نہیں ہو رہی تو شاید وہ اس فلم پر لگایا ہوا اپنا پیسہ بھی ریکوور نہ کر پائیں جس کے بعد انہوں نے ملیالم بلوک بسٹر رام جی راوے سپیکنگ کے رائٹس خریدے اور ہیرا فیری نام سے کومیڈی فلم بنائیں میں نہیں جاؤں گا دو سال کا کراہ دیکھے جاؤں گا اس کا مطلب تو ادھر سے کبھی نہیں جائے گا نمبر ٹو انداز اپنا اپنا ایک بار جا کر تو اسے پھسا لے جیسے میں نے تجھے پھسایا ہے یہ سلمان خان اور آمیر خان کی ساتھ میں اکلوتے فلم ہے سلمان کے لیٹ آنے کی عادت کی وجہ سے آمیر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی سلمان کے ساتھ کام نہیں کریں گے فلم کی کہانی دو کردار امر اور پریم کی کہانی ہے جو میڈل کلاس فیملی سے ہیں لیکن ان کے سپنے بڑے ہیں دونوں میں روینہ کا دل جیتنے کی ہور لگ جاتی ہے جو ایک بڑے کروڑ پتی کی بیٹی ہے انجیکشن تمہیں نے دے دیا ہے دوا کے ساتھ دعا دنڈے کی پھوزروں تھے دنڈے مانا نہ بھولیے اس فلم کو کرنے کے لیے آمیر اور سلمان دونوں کی ہی ایک دوسرے سے زیادہ سکرین ٹائم کی ڈیمانڈ تھی جو کی بعد میں دونوں برابر سکرین ٹائم کی بات پر راضی ہو گئے اس فلم میں شکتی کپور اور پریش راول کے کردار کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے فلم میں گوگو کا کردار پہلے ٹینو آنند کو آفر کیا گیا تھا لیکن ڈیٹس کی وجہ سے وہ یہ فلم نہیں کر پائے اور پھر یہ کردار شکتی کپور نے کیا جو یادگار بن گیا فلم کی سکرپ پکی نہیں تھی اور اس کے کئی سارے سینز نمبر ون بتانے سے پہلے کچھ فلمیں جو ہماری لسٹ میں جگہ بناتے بناتے رہ گئی باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے تائی جی میں تو سچ بولتا ہوں اچھی تو اپنے آپ لگ جاتی رشکیش مکھر جی کے ڈیریکشن اور آرڈی برمن کے میوزک سے سجی یہ فلم ایک ماسٹر پیس ہے اس فلم کو لوگوں کے ساتھ ساتھ کرٹیکس کے دورہ بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا رشکیش مکھر جی اس فلم میں امول پالکر کے اپوزٹ پہلے ریکھا کو لینا چاہتے تھے لیکن پھر انہیں لگا کہ ایسا کر کے وہ ایک ٹیلنٹر ایکٹریس کو ویسٹ کریں گے جہاں ہیرو کا کریکٹر ہی کہانی کا آدھار ہے پھر انہوں نے ریکھا کی جگہ بندیا گوسوامی کو کاسٹ کیا فلم کا گانا آنے والا پل جانے والا ہے کشور کمار کے بہترین گانوں میں سے ایک ہے یہ ایورگرین ٹریک آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اس فلم کی سفلتہ کے بعد اسے کنڑ سنحل ملیالم اور دو بار تمیل بھاشا میں بھی بنایا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو جلدی سے لائک کرو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور باقی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرو دھنیواد